موسیقی اسلام علیکم فرنز ویکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب دعا ہے آپ سب خیائیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اچھا میں کھیر بنا رہی ہوں ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اس کو گرم کروں گی بوائل آنے دوں گی اور پلیز یہاں پر میرے اس پورٹ کو اگنور کریں نون سٹکی حالہ خراب ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے کریم لے لیا ہے کیونکہ جیسی جو ملک ہے وہ بوائل ہوگا میں اس میں ڈالوں گی کریم تھک کریم ہے یہ 1.25 ml ملک جو ہے اب اس میں آگیا ہے بوائل میں اس میں سارا کا سارا جو کریم ہے وہ اندر ڈال دوں گی اور کریم جو ہے وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے آپ کی مرضی ہے اپشنل ہے اگر آپ ڈالیں تو اچھا نہ ڈالیں تو ابھی چلے گا اور نیکس چیز جو میں ڈال رہی ہوں کریم کے ساتھ وہ ہے بٹر تو یہ 1 ٹی سپون جتنا بٹر ہے اور ہارڈ ہے کیونکہ میں فریج سے نکالنا بھول گئی تھی بٹ کوئی ایشو نہیں ہے گرم گرم دودھ میں جائے گا تو ملٹ ہی ہو جائے گا اور اب وہ جو ملک جو ہے وہ پک رہا ہے تو میں نے یہاں لے لیا ہے گاجر اچھا یہ گاجر جو ہے بلکل 2 انچ جتنا چھوٹا سا پیس لیا تھا اس کو باریک والا گریٹ کر دیا ہے اور اب دیکھیں یہ میں نے اندر ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کروں گی تھوڑا سا پکاؤں گی اچھا کھیر جو ہوتی ہے نا وہ ایک تو ہوتی ہے وہ جو پتلی سی بنتی ہے دودھ چاول نٹس کے ساتھ الائچی پاورڈر کے ساتھ جو سمپل والی ہوتی ہے تو وہ پوری کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ والی جو میں بنا رہی ہوں نا یہ ہلکی سے تھک ہوتی ہے لیکن یہ والی چلٹ کر کے جب کھاتے ہیں نا تو بہت یم لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے بوائل ہو گیا ہے گاجر دودھ میں تو میں نے یہ آدھا کپ چاول لے لیے تھی بھگا دیا تھا اس کو اور اب تھوڑ اسے پانی کے ساتھ اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس پکتیوی دودھ میں پکتیوی کھیر میں جو ہے میں ڈال رہی ہوں چاول تو یہ سارے دیکھیں میں ڈال رہی ہوں ابھی یہ گرائنڈڈ ہو گئے ہیں پوری چاول کو گرائنڈ کر لیا تھا تو وہ اندر ڈال رہی ہوں اس کو مکس کروں گی کیونکہ چاول جو ہے نا وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ جل جاتے ہیں تو بس اس کو مکس کرتی رہوں گی سٹر کرتی رہوں گی دودھ کو اور کھیر آپ لوگ کیسے بناتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ الگ الگ ٹائپ سے مطلب ہر گھر میں اپنے حساب سے جو ہے بناتی ہیں لیڈیز تو تھوڑا سا آپ بھی بتائیں کس طرح سے بنتی ہے آپ کے گھر میں کھیر اور یہ دیکھیں میں نے اب ڈال دیا ہے الائچی پاودر اچھا میں صرف الائچی پاودر ڈالوں گی خوشبو کے لیے اور کچھ لوگ جیسے کیورا ایسنس بھی ڈالتے ہیں یا تو پھر روز وارٹر ڈالتے ہیں لیکن میں وہ سب نہیں ڈال رہی میں صرف الائچی پاودر ڈالوں گی اسی کی خوشبو چاہیے مجھے بس اور یہ دیکھیں پستہ بنا رہی ہوں کھیر تو پستہ ڈال دیا ہے میں نے اگر آپ کچھ اور ڈال رہے ہو بادام ڈالنا ہے یا کوئی اور چیز ڈالنی ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہو پھر اب اس کو میں کر رہی ہوں بوائل اچھا بوائل بہت زیادہ کرتے رہنا ہے مکس کرتے رہنا ہے اور تھوڑی سی اب یہ ٹھک ہو گئی ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں شگر شگر میں نے ایسے ہی حساب سے اپنے ڈال لی ہے جتنی چاہیے تو اب میں اس کو پکاؤں گی اور اب یہ ہو گئی ہے بلکل ریڈی ہے ٹھک ٹھک سی ہو گئی ہے بن گئی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال لی ہے باول میں کیونکہ مجھے اس کو کھانا ہے ایک دم چل اور بچے جو ہیں وہ ویٹ نہیں کر رہے تھے تو ان کے لئے میں نے الگ سے کپ میں نکال لی ہے تو یہ تھی آج کی جلدی جلدی والی کھوک سی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے پلیز بتائیں اگر ٹرائے کرو گے تو یہ بھی بتانا کی کیسی بنی اور بس اب اپنا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ